کہ آپ کو کراچی کنگز تھوڑی ڈیفرنٹ رازر آئے گی کیونکہ شان مسود کپٹن ہے انٹینٹ والی تیز کرکٹ کھیلتے ہیں ویسے دوستو اس بندے کو کیا وزیراعظم نہیں لگا دینا چاہیے پاکستان کا پاکستان کے وزیراعظم کی پوسٹ کے لیے رولے پڑے ہوئے ہیں اس کی حرکتیں ان میں ملتی جلتی ہیں ایسا سٹیٹمنٹ دیں گے کہ پاکستان میں کبھی بھی انٹرٹینمنٹ ختم نہیں ہو سکتی بولی ویڈ کی فلمیں دیکھ دیکھ کر لوگ بہر ہو چکے تھے اب گھر بیٹے ہی بینا ٹکٹ کے سینما والی فیلنگ لیں پاکستان میں اس وقت دو لوگوں کا ٹوپ ٹرنڈ بنا ہوا ہے ایک ہے زیرو والی سرکار ایک ہے شف شف شرکار ان دونوں سے پاکستان کو ابھی تک کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا زیرو والی سرکار اپنے سیکٹر میں زیرو پرفارمنس کی وجہ سے مشہور ہے دوسری والی سرکار جو شف شف سرکار ہے وہ پھونپا کی وجہ سے مشہور ہے شائنشاہ افریدی ایک بہت اچھا پلئر تھا بہت اچھی پرفارمنس دے رہا تھا لیکن جب سے زیرو والی سرکار کی ڈرامے بازیوں میں پھسا ہے تب ایک ڈراما ہی بن کے رہ گیا ہمارے لیے اس بندے کو ڈونڈو جس نے کہا تھا مجھے صرف دس لکنیاں دے دو اور ایک زیرو والی سرکار دے دو میں آپ کو ورلڈ کپ جتوا دوں گا بہت کوشش کی ڈونڈنے کے باوجود نہ ملا سارے پاگل خانے دیکھ لیے لیکن وہ کہیں نہ ملا ذرائے ہائید افریدی کا ایک اور بہت بڑا سٹیٹمنٹ آیا اپنے دماد کیپٹن کے بارے میں جس کا کہنا تھا کہ شائنشاہ افریدی کو لہور کلندر میں سپورٹ کرنا چاہیے اس کے پاس کوئی بھی سینئر پلئر نہیں اکیلا فیلڈنگ کر رہا ہے اکیلا سب فیصلے کر رہا ہے اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے اس کو سپورٹ کیا جائے جیسے ملتان سلطان ایک ٹیم جل ہو کر کھیل رہی ہے ایسے لہور کلندر میں مجھے نہیں نظر آ رہا یہاں پہ کوئی ایسے سینئر پلئر نظر نہیں ہے جو یہاں مجھے نظر آ رہا ہے کہ میڈ آن بھی شاہین بھاگ رہا ہے کور میں بھی شاہین کھڑا رہا ہے آ کے بولر سے بھی شاہین کر رہا ہے تو آئی مین کہ شاہین کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے ہر کفتان کو ضرورت ہوتی ہے شاہین شاہ فریدی کو کس لیے چاہیے میچ فینش کرنے کے لیے چاہیے شاہین شاہ فریدی اس وقت بیسٹ فینچر ہے ون ڈے ہیل فینش پاکستان کرکڑ کراچی کنگ کے پاس کرن پلارڈ ہے میچ فینچر کوٹر گلیڈیٹر کے پاس ہے میچ فینچر رادفرڈ ملتان سلطان کے پاس ہے چاچو افتخار اور لاہور کلندر کے پاس ہے کارلیس بریتھویٹ اور سکندہ رزا لیکن شاہین شاہ فریدی میچ فینچ کروائے گا احسان بٹی کو بیج کر دمات اور سوسر کی صورت میں آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے آپ یہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھنا ایسے یہ ویڈیو چٹکلوں سے بھڑی پڑی ہے شاہین شاہ فریدی کے خلاف یہ مہم چلا آئی گئی ہے کہ شاہین شاہ فریدی کو کپتانی سے اٹھا دیا جائے اور میں محسین نکویز پھر میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ تمام چیزوں کو دیکھیں ریکارڈز کو دیکھیں سٹیٹس کو دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس طریقے سے ایک خوفناک سازش ہیڈ آ رہی ہے اب تو شاہین شاہ فریدی کی کوئی خامیہ نہیں نظر آئیں گی اب تو شاہین شاہ فریدی کی پھر میں ان لوگوں کو بہت اچھی لگے گی بابا رازم کے فینس کو بول رہا ہے کہ بابا رازم کے فین بکاؤں ہیں پیسے دے کر اپنی شہرت حاصل کی ہے اس نے لیکن سب سے بڑا بھیکاری اور بھیکاؤں تو خود ہے اب تو ہم ان لوگوں سے بہت تنگ آگئے ہیں جو بولتے ہیں بابا رازم ٹی ٹونٹی کا پلیئر نہیں ہے بابا رازم صرف پچاس آٹھ رن کر سکتا ہے بابا رازم ایک میچ فینچر نہیں ہے بابا رازم کو کبھی بھی میچ وینر نہیں کاؤں گا ان لوگوں کو بھی باتیں سننے پڑے گی پاکستانیوں کو جب ان کا کدھ کا کیریئر کی بات کریں پاکستانی ٹیم کے ایک سو ستر پر سات آٹھ ہوتے تھے جب یہ بیٹنگ کرنے آتے تھے ایک سو ستر پر ہی آٹھ آٹھ ہو جاتے تھے سب سے زیادہ زیرو پر آٹھ ہونے والے پاکستان میں نہ صرف ورلڈ میں شاہید افریدی ہی ہے اور اب بابا رازم کے بارے میں بات کریں گے کہ بابا رازم ایک میچ وینر نہیں ہے شہنشاہ افریدی کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے این بشم کومنٹری کر رہا ہو لہور کلندرہ کراؤٹ ہو لہور کلندر کا میچ ہو لہوریوں کے سامنے بابا رازم ہو پشاور زنمی اور لہور کلندر کا میچ چل رہا تھا لیکن نہ رہے تھے بابا رازم کے این بشم کا کہنا تھا کہ یہ میچ شہنشاہ افریدی ورسیز بابا رازم ہے اور لوگ بابا رازم کو کتنا پیار کر رہے ہیں دنیا والے بابا رازم کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں قدر کرتے ہیں لیکن پاکستان میں کچھ لوگ ہیں پیسے لے کر بابا رازم کی صرف برائیاں ہی کرتے ہیں یہ جو پیارے لفظ آپ کے تھے یہ آپ نے شاہیبزادہ فرہان کے بارے میں کیوں نہیں کہے شاہیبزادہ فرہان بھی تو اپنر آتے تھے لگتار چار میچز میں اس کی چار ففٹی بھی تھی میچ فینش نہیں کر سکا وہ اس کے بارے میں آپ کے یہ خیال کیوں نہیں آئے صرف بابا رازم کے ایک خلاف آپ اتنا پروپ گنڈا کیوں کر رہے ہو کیونکہ اس ٹیم کا کیپٹن کون تھا شاہینشاہ افریدی آپ کا دماد اس کے بارے میں آپ نہیں بات کرو گے ہاں اگر بابا رازم ففٹی کر لے بابا رازم سینچری کر لے میچ فینش نہ کر سکیں تو سارا ملبہ جو دس کے دس بینوں ہیں اچھی پرفورمس نہ دے رہی ہو ایک بھائی پر ہی ڈال دیتے ہو آپ لوگ ٹی ٹونٹی کے بابا رازم کے کیریئر میں یہاں پر میں صرف ٹی ٹونٹی کی بات کر رہا ہوں بابا رازم کی ایٹی ایٹ ففٹی ہیں گیارہ سینچری ہیں شاہد افریدی کا پورا کیریئر اوڈی ای کا چار سو سے زیادہ میچز لیکن اس کی اتنی سینچری نہیں ہے جتنی بابا رازم نے ٹی ٹونٹی میں سینچری کر لی اور پھر بابا رازم ہی پلئیر نہیں ہے ٹی ٹونٹی کا بابا رازم ہی میچ وینر نہیں ہے اکل کے اندھے آپ یہ بتاؤ بابا رازم نے مین آف دی میچ کتنے حاصل کی ٹی ٹونٹی میں آلموسٹ ہاف سینچری کمپلیٹ کرنے والا ہے آج وہ لیکن بابا رازم میچ وینر نہیں ہے آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کوئی پوچھ سکتا ہے زیرو والی سرکار سے مین آف دی میچ کس پلئیر کو دیا جاتا ہے اسی پلئیر کو دیا جاتا ہے نا جو میچ وین کر کے آئے جس کی اچھی پرفورمس ہو پھر آپ کس مو سے کہہ رہے ہو یہ کیا آپ نے یہ مو رینٹ پہ لیا ہوا ہے یا میڈیا والے آپ سے یہ کہلوا رہے ہیں سب کچھ کچھ تو خیال کرو وہ ہمارا ہیرو ہے اس کے بارے میں اتنی اتنی بری باتیں آپ کر رہے ہو کیپٹینسی سے اس کو اتروا دیا اب بھی اس کی جان نہیں چھوڑ رہے ہیں ہاں آپ صرف اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہو جو آپ کے ریلٹیو ہوں آپ کے کلوز ہوں دوسروں کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں چاہیے میں زندگی میں گلے شکوے میرے سب ختم ہو چکے کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو دوسروں کے لیے گڑا کھوتا ہے وہ اس میں خود ہی گرتا ہے پاکستان میں دو لوگ کینگ ہے اس وقت اور دو لوگ بہت ہی فیمس ہیں لیکن اس کے بارے میں لوگ پروپگنڈا کر رہے ہیں میڈیا پر بیٹھ کر ہر جگہ جہاں بھی موقع ملتا ہے لیکن وَعِزُّ مَنْتِشَا وَزِلُّ مَنْتِشَا جس کو خدا رکھے خدا جس کو عزت دے اس کو روگ نہیں رولا سکتے مولانو مولانا ماریتے مولانا نہیں مردہ کچھ بھی کر لو آپ چاہے کچھ بھی کر لو آپ جتنا دم ہے آپ میں کر لو لیکن آپ اس چیز کو ختم نہیں کر سکتے جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے ساری مثالیں آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں کراچی کنگ والے بولتے تھے بابا رازم صرف اپنے لیے کھیلتا ہے اب شان مسود کے بارے میں ایسے کیوں نہیں لفظ بولتے یہ نہیں بول سکتے آپ یہ صرف دوسری ٹیم کے لیے کھیلتا ہے کراچی کنگز کے اور زیرو والی سرکار کے راتوں کے خواہ میں بھی آئے گا بابا رازم اور آ کر کہے گا مجھے کیوں نکالا صبح اٹھ کر یہ پریس کونفرنس کریں گے میڈیا پر بیٹھ کر ٹوک شو کریں گے اور ان کی باتوں سے لگ رہا ہوگا یہ ذہنی مریض ہے رات کو ان لوگوں نے کوئی ڈراؤنا ہی خواب دیکھا ہے ان کی باتوں سے جھلک رہا ہوگا یہ صاف صاف بابا رازم کے خلاف تو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی بہت خلاف ہو رہے ہیں آپ لوگوں نے ریسنلی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں بابا رازم بوتل اٹھا کر ایک فین کی طرف تھرو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کی نہیں وہ ویڈیو بہت ہی فیک ہے اس میں زمبابر زمبابر کہہ کر بابا رازم کو تنگ نہیں کیا جا رہا تھا یہ کلیر بھی ہوا ہے اس بات پر اب اس چیز سے اندازہ لگا لوگ کوئی بھی کنٹری کا پلیئر اپنی کنٹری کے لیے ایک سپر سٹار ہو کیا لوگ اپنی ہی کنٹری میں بیٹھ کر اس کے سامنے ایسی بری باتیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ویرات کولی ہے انڈین کراؤڈ ہو اور وہی پر بیٹھ کر کوئی بولے ویرات کولی کے بارے میں ایسے تو کیا وہاں کے رہنے والے ویرات کولی کے فین اس کا سوفٹ ائر اپ ڈیٹ نہیں کریں گے ایسی ہی بات ہے بابا رازم کے خلاف ایسی بات بیٹھ کر پاکستان کراؤڈ کے سامنے پاکستان فینس کے سامنے ایسی بات نہیں کر سکتے یہ کسی انڈین نے یہ ایڈٹ کر کے ویڈیو لگائی ہے یہ جتنی بھی باتیں ہوئے ہیں اس ویڈیو میں ان باتوں تو صرف یہی فیل ہوتا ہے کہ کس کے بارے میں کہی جا رہی ہیں اور ان باتوں کو ہی غلط کہا جا رہا ہے میرا یہ مطلب نہیں ہے شاہد افریدی کو میں بورا کہہ رہا ہوں ہاں اس کی باتوں کو میں بورا کہہ رہا ہوں کہ وہ کیسے ٹیون چین کرتا ہے جب دماد پر بات آئے جب پاکستان ٹیم کا کیپٹن بابا رازم تھے تب وہ کیا کہتے تھے بس اتنا سا فرق ہے شاہد افریدی آپ کو بورا کہنا یہ مطلب نہیں جو آپ گلت بات کرتے ہو اس کو ہم بورا کہتے ہیں آپ کی بہت سی اچھی باتیں بھی ہیں مجھے جو پرسنلی اچھا لگا جو آپ چیارٹی چلا رہے ہو گریب لوگوں کے لیے جہاں پر پانی کی سہولت نہیں ہے وہاں پر آپ پانی کا کنیکشن دے رہے ہو سکول اوپن کر کے دے رہے ہو یہ سب سے اچھی عادتیں ہیں آپ کے لیے آپ پاکستان کے لیے کتنا کچھ کر رہے ہو لیکن بس اس طرح کے سٹیٹمنٹ سے تھوڑا سا اگنور کیا کرو ویسے لگتا ہے شاہد افریدی کی بڑھتے ٹونٹی نائندھ فبریک ہو تھی چار سال بعد اس کی بڑھتے آتی تھی اس کی عمر سے لگتا تو نہیں ہے شاہد افریدی فورٹی سیون ایئر کے ہو گئے ہیں دوسری طرح محمد آمیر اور شہنشاہ افریدی کو بہت کمپیر کیا جا رہا ہے میڈیا پر بیٹھ کر اپنے ہی لوگوں سے اپنوں سے لڑایا جا رہا ہے دوسری کنٹری کے لوگ اپنے پلیئر کو اوورسیز پلیئر سے کمپیر کرتے ہیں یہاں پر ایسے حالات ہیں اپنے پلیئر سے اپنے ہی پلیئر کو لڑوایا جا رہا ہے اس تو سب سب بڑھ کر آپ کا اپنین کوئی بھی ایکس کرکٹر ہو کوئی بھی پلیئر ہو کوئی بھی فین ہو اس کے بارے میں کیا کس پلیئر کے بارے میں کیا سوچتا ہے آپ اس باہر میں کیا رائے رکھتے ہو بابا رازم ایک اچھا کیپٹن تھا بابا رازم ایک اچھا پلیئر ہے یا شہنشاہ فریدی کو کیپٹنسی کنٹینیو کرنی چاہیے ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں یا پھر محمد آمیر کو کمبیک کرنا چاہیے ٹی ٹونٹی ورلڈ کب کے لیے پاکستان ٹیم میں کیونکہ محمد آمیر کا تو ارادہ نہیں ہے انٹرنیشنل میں آنے کے لیے وہ صرف لیکس پر فوکس کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کیا اپینین ایک کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا تینک یو